بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اور ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جب تک پیر صاحب پکڑے نہیں جاتے تب تک وہ اصلی پیر ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ پکڑے جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح وہ پھر جالی پیر کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں پچھلے چند گھنٹوں سے آپ نے ایک اور ایسے پیر کی داستان بے نکاب ہوتے ہوئی دیکھی ہوگی پیر حق خطیب حسین جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا پیر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن میں داد دیتا ہوں قابل تعریف سمجھتا ہوں سید اقرار الحسن کو کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اور علمی انداز کے ساتھ اس آدمی کو بے نکاب کیا آپ ذرا غور کریں یہ کیسا تماشا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ اپنے آپ کو ولی ہونے کا اظہار کرتے ہیں اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اقرار الحسن نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک چھوٹا سا دعویٰ کیا چھوٹی سی ڈیمانڈ کی اور چھوٹا سا چیلنج کیا کہ ایک قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر سنا دو تو میں تمہیں اپنا پیر بنا لوں گا آپ دیکھیں کیسی بات ہے کیسے مریدوں کی اکلوں کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے کہ جس کو وہ اپنا پیر اور اپنا ولی مانتے ہیں اس بندے کو اتنی توفیق نہیں ہے اور اس کے اندر اتنی اہلیت اور قابلیت نہیں ہے کہ وہ آدمی قرآن کی ایک آیت پڑھ سکے تو وہ تسبیح کے دانوں پہ وہ کیا پڑھتا ہے اس نے اقرار الحسن نے پھر یہ پوچھا کل ساری قوم نے دیکھا کہ بھئی آپ یہ بتا دو پیری صاحب کہ آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے کیا ہیں وہ ہی پڑھ کر سنا دو تو محصوف کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں تھا حقیقت کے اندر آج کے دور کے اندر یہ پیری فقیری ایک عجیب و غریب سا دھندہ بن چکا ہے ایک کاروبار بن چکا ہے آپ ان کے لائف سٹائل کو دیکھیں طرز زندگی کو دیکھیں سارا ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا ان کے طرز زندگی سے بڑا پڑا ہے کیا اللہ کے ولیوں کے اور اللہ کے بندوں کا طرز زندگی یہ ہوتا ہے آپ کبھی سوشل میڈیا کو دیکھیں کہ ایک پیر صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی پر ایک عرب روپیہ خرج کر دیا فلان پیر صاحب فلان جگہ پکڑے گئے فلان پیر صاحب کا فلان والا سکینڈل آ گیا تو یہ تمام باتیں ابھی بند ہونی چاہیے ہمارے حکمرانوں کے ان باتوں کا نوٹس لینا چاہیے میں دوبارہ اقرارل حسن کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے یقیناً اگر یہ کوئی اور اہل حق اہل دین اہل توحید کام کرتے تو اس کو فرقہ وریعت کا رنگ دے جانا تھا لیکن میڈیا کے ذریعے یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ حق اور سچ واضح ہو گیا ہے پیر حق خطیم حسین بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے اس کے سارے وہ چالاکیاں اور اس کی ساری وہ آنکھوں کا ہیر پھیر اور ہاتھوں کا ہیر پھیر وہ سر اب کھل کر عوام کے سامنے آ گیا ہے تو اب عوام کو بھی چاہیے توحید کے اوپر چلیں یقیناً کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے یہ ایسے جتنے بھی چکر ہیں شورٹ کٹس ہیں جنت میں جانے کے یقین کر جائیں ان کے اندر دھوکہ ہے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ عقیدہ توحید ہے لا الہ الا اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے مشکل کشاہ ہے معبود بھی ہے مسجود بھی ہے مطلوب بھی ہے مقصود بھی ہے تو اپنی پیشانیوں کو کائنات کے بادشاہ کے سامنے جھکائیں اسی کے سامنے اپنی حاجتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کو رکھیں یقیناً اللہ خوران میں کہتے ہیں علیہ السللہ بکافین عبدہو کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں تو آئیں اس واقعے سے ایک اور سبق لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے جالی فیروں سے دور رکھتے ہیں اپنے عقیدوں کو بچائیں ایمان کو بچائیں عزت کو بچائیں یقیناً یہ کھیل ابھی عورت اور پیسے کا ایک کھیل بن چکا ہوا ہے اس سے اپنے گھر والوں کو بچائیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس قوم کو توحید پر قائم رکھے اور مملکت اسلامیہ پاکستان کو اللہ توحید کی آماجگاہ بنائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ